اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عادائهم عادائلہ من یوم عداوتهم إلى یوم لقائلہ اما بعد فقالا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلاة والسلام اللہ وآلہی محمد وآلہی محمد ان الامور اذ اشتبحت اعتبر آخروها بے اولها درود پڑھئے محمد وآلہی محمد خدا ون تبارک وطا اللہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و آمان میں محفوظ فرمائے تمام مؤمنین کے حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد وآلہی محمد امیر المؤمنین علیہ السلاة والسلام کا قول نورانی نحج الولاغہ سے حکمت نمبر 76 سرنامائیں کلام قرار دیا ہے اس میں حضرت کا ارشاد ہے ان الامور اذ اشتبحت اعتبر آخروها بے اولها جب امور مشتبہ ہو جاتے ہیں اس وقت ہر کام کے آخر کو انجام کو اس کے اول کے اوپر آواز کے اوپر پرکا جاتا ہے یہ نورانی حکمت امیر المؤمنین کی دانائی کا و عقل کا اور الہی ہدایت کا ایک اہم ظابطہ ہے قانون اور مؤمنین کو حکم ہے کہ آپ اپنی روز مرہ زندگی میں اس ظابطے کے مطابق عمل انجام دیں امیر المؤمنین کے جتنے فرامین ہیں نحج البلاغہ میں خطبے ہیں خطوط ہیں اور مختصر جملے نحج البلاغہ علی علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے اور اس کے تین حصے ہیں پہلے حصے میں خطبے ہیں دوسرے حصے میں وہ خطوط ہیں جو حضرت نے مختلف موقعوں پر مختلف افراد کو لکھیں ہیں اور تیسرے حصے میں مختصر جملے ہیں یا حضرت نے بیان ہی ایسے فرمائی ایک دو جملے کی حکمت و ہدایت یا پھر کسی خطبے میں سے سید رضی رحمت اللہ علیہ نے انہیں استخراج کیا نکالا ہے اور حقی مانا قول کے طور پر نحج البلاغامی ذکر فرمایا ہے اس لیے کہ انسان کی زندگی اگر حکمت کے مطابق گزرے تو انسانی زندگی ہے وہ نتیجہ باکش ہے اگر حکمت کے تیت نہ گزرے حکمت کے مقابلے میں دوسری زندگی کا نام ہے ہماکت بے وکوفی اس وجہ سے انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو حکمت کے تیت زندگی گزر رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہماکت کے تیت زندگی بسر کر رہے ہیں حکمت اردو میں اور اردو سے ملتی جلتی زبانوں میں پاکستان میں یا برے صغیر میں حکمت پرانی یونانی طریقہ علاج کو کہتے ہیں اسے کوئی مریض ہو جائے پنساری کے پاس جاتا ہے حاکیم کے پاس جاتا ہے اور اسے جڑی بوٹیوں کے ذریعے یا بھکیوں کے ذریعے سے دوادارو لیتا ہے علاج کرواتا ہے اس کو حکمت کہا جاتا ہے یہاں پر لیکن قرآن کریم میں اسے حکمت نہیں کہتے پنساری کی دواوں کو حکمت نہیں کہتے یا قرآن طریقہ علاج کو حکمت نہیں کہتے حکمت قرآن کریم کی زبان میں قرآن کریم کے مطابق حکمت انسان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئے مضبوط اصول ہیں حکمت کہتے ہیں مضبوط چیز کو دو ٹوک چیز کو واضح چیز کو فیصلہ کن چیز کو جس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو کوئی خطا نہ ہو کوئی باطل نہ ہو شک نہ ہو شبہ نہ ہو سستی نہ ہو جو بار ڈیلی نہ ہو مضبوط ہو محکم مستحکم اس کو حکمت کہتے ہیں مثلا اگر ایک آدمی دو آدمی بات کرتے ہیں کسی مسئلے میں رائے دیتے ہیں ایک آدمی کی رائے بہت ڈیلی رائے ہے غلط رائے ہے اور اس رائے کے اندر کمزوری موجود ہے دوسرا آدمی بڑی مضبوط رائے دیتا ہے تو جس نے مضبوط رائے دیئے اس کو کہتے ہیں یہ حکمت یہ ہے محکم مستحکم اردو میں اور دیگر زمانوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے بڑی مضبوط بات کیے بڑی محکم بات کیے بڑی مستحکم بات کیے جیسے ہم جو چیزیں بناتے ہیں دیواریں گھر بناتے ہیں یا اشیاء بناتے ہیں بعض لوگ مضبوط بناتے ہیں بعض لوگ اتنی مضبوط نہیں کمزور بناتے ہیں اگر کوئی بات مضبوط ہو کوئی قانون مضبوط ہو اور ہدایت مضبوط ہو اس کو حکمت کہا جاتا ہے مضبوط نہ ہو ڈیلی ہو وہ ہماکت ہے حکیمانہ زندگیاں وہ لوگ گزار رہے ہیں جو دین کے اصولوں کے تحت چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے فرمایا ہے کہ ہم نے انبیاء اس لیے بھیجے ہیں کہ لوگوں کو ہماکتوں سے نکال کر حکمتوں کی طرف لے کر آئیں ہدایت کی طرف لے کر آئیں اواللذی بعص فی الامیین رسولا منہم یتلوالیہم آیاتیں وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكَمَانِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُمِينٍ یہ لوگ پہلے زلالت میں تھے عداوتوں میں تھے دشمنیوں میں تھے جھگڑوں میں تھے اور جہالتوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے چونکہ ہماکت کی زندگی گزار رہے تھے ہم نے چاہا کہ ان کو ہماکت سے باہر نکالیں ہماکت کی زندگی جہالت کی زندگی زلالت کی زندگی عداوت کی زندگی اس سے نکالنے کے لئے ہم نے انبیاء بھیجے اور ان انبیاء کو کتاب و حکمت دی تاکہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تاکہ جہالت و عداوت و زلالت و ہماکت سے باہر آ جائیں لوگ اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف دعوت دینی ہے حکمت کے ذریعے دعوت دینی ہے ادعو الى رمبك بالحکمت والموعزت الحسنہ اچھے طریقے سے حسنہ نصیت و واز کے ذریعے سے لوگوں کو اس ہماکت سے اور جہالت سے باہر نکالو اور حکمت کے ذریعے سے ان کو باہر نکالو حکمت کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمانہ ہے ہم نے جس کو حکمت دی ہے اس کو بہت بڑی خیر و فائدہ اس کو دیا ہے وہ لوگ جن کے پاس حکمت الہی ہے یہ ہدایت ہے اللہ کی انبیاء کی اور آئنما ان کے پاس خیر کثیر ہے جن کے پاس حکمت نہیں ہے ہماکت ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے خیر کثیر نہیں ہے ان کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام محمد وآلی محمد انا مدینہ الحکمت وآلی ان بابوہا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ آنے خب ان آیات اور روایات سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اگر ہماکت کے تحت زندگی بسر کرے اس کے اندر زلالت ہے گمراہی ہے جہالت ہے عداوت ہے تباہی ہے اور ہلاکت ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی جیسا کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں ملک ناامن ہے معاشرہ ناامن ہے قوم ناامن ہے دہشتگردی ہے پھرکواریت ہے نفرت ہے جہالت ہے قدورت ہے یہ سب ہماکتوں کا نتیجہ ہے بے وکوفیوں کا نتیجہ ہے چونکہ ملک احمقوں کے پاس رہا ہے جب سے بنا ہے بے وکوفوں کے افتیار میں رہا ہے سیاست میں بے وکوف معاشرے کے اندر بے وکوف ہر شعبے کے اوپر بے وکوف بیٹھے ہوئے ہیں اگرچہ پڑھے لکھے ہیں تعلیم یافتہ ہیں لیکن احمق نادان انہیں یہ نہیں پتا کہ ملک بچانے کے لیے کیا کرنا ہے جو کام بھی اپنے گمان میں سوچتے ہیں یہ ملک کو فائدہ دے گا اسی سے ملک کو نقصان ہوتا ہے دہشتگار لشکر بنائے انہوں نے اس وقت سارے منع کرتے تھے یہ نہ بنو کہتے تھے نہیں ملک کو فائدہ ہوگا ان سے اور دیکھا آپ نے کہ بے وکوف اسی کو کہتے ہیں جو فائدہ پہنچاتے ہوئے بھی نقصان پہنچا دیں آپ بے وکوف کو کوئی کام دے دیں کوئی کام بے وکوف کے حوالے کر دیں کہ ہم نے مجلس کرانی ہے آپ یہ انتظام سنبھال لیں تو وہ بڑے اچھی خلوص نیت سے آپ کو فائدہ پہنچائے گا مجلس کا انتظام کرے گا اور ساری مجلس خراب کر دیں گا بے وکوفی کی وجہ سے بدنیتی کی وجہ سے نہیں کرتا بے وکوفی کی وجہ سے خراب کرتا ہے ملک جب بے وکوفوں کے حوالے کر دیں افغانستان جنگ میں قود گئے جا کر کیوں نہیں ملک کے لئے پاکستان کے مفاد کے لئے بے وکوفی دیکھائی پاکستان تباہ کر دیا لشکر بنائے جہادی بے وکوفی دیکھائی ملک تباہ کر دیا اب یہ قرضے لے رہے ہیں ملک بچانی کے لئے قرضے لے رہے ہیں بے وکوفی دیکھا رہے ہیں اس بے وکوفی سے ملک کو مکروز قوم کو مکروز ہر قوم جس کا بھی رہنما بے وکوف ہوگا وہ قوم تباہ ہے وہ ہلاک ہے اس قوم کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے جس کا رہبر بے وکوف ہے جس کا لیڈر بے وکوف ہے جس کا حکمران بے وکوف ہے اور یہاں بے وکوفوں کی کمی نہیں ہے ایک بے وکوف ہٹتا ہے دوسرا آ جاتا ہے ایک گروہ بے وکوفوں کا ہٹتا ہے دوسرا گروہ بے وکوفوں کا آ جاتا ہے آ کر ان کے اوپر حکومت کرتا ہے آپ یہی اپنے شہر کے حالات دیکھیں کراچی کے حالات دیکھیں دنیا کا ناامن ترین شہر کراچی بنا دیا گیا ہے آخر کوئی اقل مند اپنے شہر کے ساتھ یہ حشر کرتا ہے کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ شہر کے اندر اتنی نہ امنی ہو نہ کسی کی جان محفوظ ہو نہ کسی کا مال محفوظ ہو نہ کسی کی دکان محفوظ ہو نہ کسی کا کاروبار محفوظ ہو نہ کسی کا گھر محفوظ ہو نہ کسی کا دین محفوظ ہو نہ کسی کی مسجد محفوظ ہو نہ کسی کی امام بارگاہ محفوظ ہو نہ جلسہ محفوظ نہ جلوس محفوظ کچھ بھی محفوظ نہ ہو ہر طرف خطرات بے وکوفوں کی وجہ سے ہیں اگر یہ شہر بے وقوفوں کے اختیار میں نہ ہوتا اہل حکمت کے اختیار میں ہوتا وہ کم از کم اس کے اندر امن ہوتا ترقی ہوتی اچھائیاں ہوتی خوبیاں ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حماقت بے وقوفی ملک بھی تباہ کرتی ہے قوم کو بھی حلا کرتی ہے دین کو بھی تباہ کر دیتی ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا مسلمانوں کے اندر جنگ کرانا نفرت پھیلانا بے وقوفی ہے بھائیوں کو آپس میں لڑانا ایک ہی مذہب کے ماننے والوں میں تفرقہ ڈالنا یہ بے وقوفی ہے کس طرح نکلیں اس بے وقوفی سے باہر آئے ہم اور مزید ٹی وی پر آتے ہیں بڑے بے وقوف کہ چھوٹے بے وقوفوں نے جو حالات خراب کیے ہیں بڑے بے وقوفوں کو بٹھاتے ہیں کہ آپ بتاؤ کیا کریں وہ اور بے وقوفی کی باتیں بتاتے ہیں اب یہ کرو ابھی یہ کرو اور پہلے سے حالات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں ضرورت کس بات کی ہے ضرورت رسول اللہ کی ہدایت کی ہے حکمت سے اس ملک کو بچایا جا سکتا ہے حکمت کہاں ہے حکمت رسول اللہ فرماتے ہیں انا مدینت الحکمت میں حکمت کا شہر ہوں قرآن حکمت کا خزانہ ہے اللہ نے انبیاء کو کتاب و حکمت دے کے روانہ کیا ہے کتاب و حکمت یعنی قرآن اور اہل بیت حکمت کے خزانے ہیں جو رسول اللہ فرما کر گئے تھے انی تاریکن فیکو مستقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی میں تمہاری ہدایت کے لیے نجات کے لیے دو سرمایت چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ خزانے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں آج پاکستان کو و پوری امت اسلامیہ کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے نجات دے سکتی ہے تو وہ یہی حکمت ہے احمقوں سے ملک لیں قوم لیں اور اہل حکمت کے حوالے کریں اگر احمقوں کے پاس رہا مزید نابود کریں گے جس طرح تاریخ میں رہا ہے حکمت کی طرف آنے کے لیے دروازے کی ضرورت ہے جس طرح آپ ابھی امام بارگاہ میں آئے ہیں اندر دروازے سے آئے ہیں اگر دروازے سے نہ آئے دیوار پھلانگ کے آئے تو چور سمجھا جاتا ہے اگر آپ نے شہر کے اندر آنا ہے حکمت کے شہر کے اندر تو آپ کو دروازے سے آنا ہوگا دروازہ حکمت رسول اللہ کے فرمان کے مطابق امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام اور آج امیر المومنین کے حکمت کے خزانے ہمارے پاس ہیں چابیاں ہمارے پاس ہیں یہ خطبے اور یہ خطوط اور یہ جملے امیر المومنین کے نحج البلاغہ میں عزیزان یہ ہماری روز مرہ زندگی کے نجات کے نسخے ہیں ہم بے وکوفوں کے بجائے اگر حق حکمت کے در پر آئیں نحج البلاغہ کی طرف آئیں ہم جاتے ہیں آج پاکستان میں سارے پاکستانی اور بالخصوص شیعہ شیعہ جو زیادہ مشکل میں ہیں پاکستان میں نجات کے لیے کدھر جاتے ہیں کبھی کسی سیاسی پارٹی کے پاس کبھی کسی سیاسی لیڈر کے پاس جو بھی کوئی نیا آتا ہے سار اٹھاتا ہے تو شیعوں کو امید ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیں بچائے گا کتنی مایوب بات ہے شیعہ کے لیے کہ اس کے پاس نجات کے نسخے نحج البلاغہ کے اندر موجود ہیں مشکل کشاہ کی ہدایت اس کے پاس موجود ہیں یہ اپنے امام و مولا کے خطبے اور ان کی رہنمائی نہیں پڑھتے اور بے وکوف سیاستدانوں اور سیاسی پوائٹیوں کا سہارا لیتے ہیں جو انہیں ملک کو پہلے ہی ڈبو دیا ہے آج شیعہ کے پاس وہ مکتب ہے وہ حکمت ہے وہ تعلیم ہے جس سے پوری دنیا بچ سکتی ہے پاکستان بچ سکتا ہے ملت تشیعہ بچ سکتی ہے جس سے لیکن یہ خطبے زندہ کرنے کی ضرورت ہے پڑھنے کی ضرورت ہے ان کی طرف رجوع کی ضرورت ہے میں کوئی آپ کو آزمائش و امتحان میں نہیں ڈالتا ویسے آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں جس کی جتنی عمر ہے کہ ماشاءاللہ یہاں بزرگ بھی سفیدریش بھی بزرگان بھی مجلس میں تشریف فرما ہے جوانان بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں بچے بھی ہیں تین چار نسلیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اس مسجد کے اندر دادا بھی بیٹھے ہوئے ہیں بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پوتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان تینوں نسلوں سے میرا یہ سوال ہے کہ عمر بار میں کتنا ہم نے مطالعہ کیا نحج البلاغہ کا کتنے خطبے پڑے نحج البلاغہ کے تقریریں کتنی سنی انشینٹ کتنا سنا اوٹ پٹاں کتنا سنا ٹی وی کے اوپر ٹین چینل کے اوپر ٹاک شو ہو رہا ہے اس کے اندر دو بے وقوب بیٹھے ہوئے ایک ادھر سے ہانگتا ہے دوسرا ادھر سے ہانگتا ہے ابھی یہی احمق بے وقوب آدمی ہے جو آج کل زیادہ ٹی وی پہ آ رہا ہے اور ملک کے نجات کے نسخے بتا رہا ہے ٹی وی ٹاک شو میں جس کو سنتے رہتے ہیں آپ اکثر یہ تحر اشرفی امت میں نام نہیں لیتا لیکن اس لیے کہ آپ کی ذہن چلا جائے کہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کتنا سنتے ہیں اس کی باتوں اس کے ساتھ انہیں کسی اور کو اسی جیسے کو بٹھا دیتے ہیں پھر ان کے درمیان ایک موضوع جی پاکستان میں آمن کیسے ہوگا وہ کہتے ہیں جلوس بند کر دو یہ کہتے ہیں جلوس بند نہیں کرنا اتنے انٹشنٹ اتنے اوٹ بٹان کتنا ہم نے سنا ان بے وکوفوں کی زبان سے عزیز امان جتنا ان احبتوں کی باتیں سنتے ہیں ٹی وی پہ یا انہی جیسے ملتے جلتے کچھ دور دوسری جگہوں پر سنتے ہیں اتنا ٹائم لگا کر نحج البلاغہ پڑھ لو تو آپ کو نجات کا راستہ مل جائے گا یہاں پر نحج البلاغہ میں واضح راستے موجود ہیں ہماری نجات کے راستے چونکہ رسول اللہ نے سنت دی ہے اور رسول اللہ اللہ کی طرف سے منصوب ہے رسالت و نبوت پر حجت ہے اللہ کے جانب سے اللہ کی ربوگیت میں کسی کوئی شک نہیں ہے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق رسول اللہ کی رسالت و خاتمیت میں کسی کوئی شک نہیں ہے ہر مسلمان کلمہ کو جس فرقے وہ مذہب سے تعلق رکھتا ہو رسول اللہ کی رسالت پر اس کا ایمان ہے اور اسی طرح رسول اللہ نے جس کو منصوب کیا ہے جو چھوڑ کر گئے ہیں یعنی قرآن و عطرت قرآن و عطرت پر سب کا ایمان ہے رسول اللہ یہ راستہ بتا کر گئے ہیں کہ میں حکمت کا شہر ہوں اگر کبھی احمق و بےوقوف آ جائیں تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں تو انہیں چھوڑ کر میرا سہارا لو جب لوگ ابو جالو ابو لہو اور اس قسم کے بےوقوفوں میں مبتلا تھے اس وقت خدا نے ان احمقوں سے امت کو نجات دی رسول اللہ کے ذریعے نجات دی آج انہیں کی نسل میں پھر گرفتار ہو گئی ہے امت جب ان کی نسل میں گرفتار ہو گئے مسائل و پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں تو نجات کیسے ہوگی نجات رسول اللہ کے اولاد سے اور نسل سے ہوگی عطرت رسول کے ذریعے سے نجات ہوگی جس طرح اس وقت نجات ہوئی تھی قرآن و رسول کے ذریعے آج قرآن و سنت رسول اطرت اہل بیت کے ذریعے اور در حکمت نبی کے ذریعے امیر المومنین کے فرامین و خطبوں کے ذریعے اس لیے اس در کو تھامنا ضروری ہے جتنا ٹائم ہم دیتے ہیں ادھر ادھر آپ نے میں نے آرز کہنا تین نسلیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ نے مجالے سنی تقریریں سنی ان تقریروں کے اندر خطبے سنے خطابت سنی شاعری سنی یہ جو ممبر میں بیٹھ کر ہم لوگ آپ کو سناتے ہیں خطابت خب ہم تو اپنی باتیں اپنی عقیدت سناتے ہیں علی کے بارے میں عقیدت ہے میری میں سناتا ہوں بیٹھ کر آپ کو شیر تقریر مجلس سناتا ہوں اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہوں آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں البتہ مفت میں کوئی نہیں کرتے جو لوگ سٹیجوں پہ آتے ہیں مفت میں عقیدت بھی بیان نہیں کرتے ہیں ہر جملے کا رکشے سے زیادہ پیسہ لیتے ہیں آپ اگر کسی رکشے میں بیٹھے تو آپ کو فی سبیل اللہ کسی جگہ نہیں پہنچاتا وہ کہتے ہیں پیسے دو ادھر اگر آپ کو بھائی میں مسلمان ہوں میں بھی مومن ہوں تو بھی مومن ہے تو بھی اللہ کو ماننے والا ہے میں بھی اللہ کو ماننے والا ہے وہ کہہ بھائی اللہ کو ماننے والا ہے یہ میرا روزگار ہے ذریعہ ہے پیسے دو ادھر میں نے سوار کیا ہے تمہیں اللہ کی خاطر کوئی ہو مجلس کے لیے پورے ملک کے اندر جس کو بھی بلاؤ آپ عقیدت مولا علی کی عقیدت سناتا ہے قصیدے سناتا ہے پھر امام حسین کے مصاحب سناتا ہے پھر اس کے بعد الگ بیٹھ کر عقیدت کے پیسے الگ وصول کرتا ہے مصاحب کے پیسے الگ وصول کرتا ہے اگر آپ غور کریں کہ آپ نے دس دن مجلسیں پڑھیں آپ نے پانچ لاکھ دے دیا اس کو ایک مجلس میں کتنے بنیں پر مجلس کتنی ہو گئی پچاس ہزار ایک مجلس کا دیا آپ نے ایک گھنٹے کا پچاس ہزار روپیہ کوئی دنیا میں جاب ہے ایسا جس میں پچاس ہزار ایک گھنٹے کا کسی کو ملے یہ آپ لوگ محنت مزدوری کرنے والے ہیں کوئی ہے آپ میں ایسا جس کو ایک گھنٹے کے پچاس ہزار ملتے ہو پچاس ہزار روپیہ فی گھنٹہ لینا اور اس کے بعد گوشت کھانا مٹن کھانا کباب کھانا اور چاول کھانا بریانیاں کھانا وہ فالتو مستحب کے طور پر کیا سنا رہا ہے عقیدت اور مصیبت عقیدت اور مصیبت سنا کر اور ہر چیز کا اس نے ہم سے معاوضہ لے لیا اس عقیدت اور مصیبت سے خوب ہمارا ایمان تازہ ہو گیا اس نے سنای ہمیں باتیں لیکن اگر یہی شخص جو سنا رہا ہے عقیدت کے طور پر مولا علی کے خطبے سنا دیتا اور مصیبت کے طور پر امام حسین کے خطبے سنا دیتا تو آج ہماری ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں دنیا کی دنیا کی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں آخرت کی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں دنیا و آخرت کی مشکلات مشکل کشا وہی ہے جو دنیا کی بھی مشکلات حل کرے جو آخرت کی بھی مشکلات حل کرے اور وہ سارے نسخیں موجود ہیں ادھر اب توجہ فرمائیں میں نمونے کے طور پر ایک حکمت امیر المومنین کی نحجب الاغا سے آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں حکمت نمبر چھہتر نحجب الاغا سب کے گھروں میں ہیں جا کر پڑھئے اس کو حکمت مختصر سی ہے یاد بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائلوں میں اس کو لکھ بھی سکتے ہیں سیمس بھی بنا سکتے ہیں ایک دوسرے کو سنا بھی سکتے ہیں اِنَّ الْأُمُورَ اِذَا شْتَبَحَت اُوْتُبِرَ آخِرُحَا بِعَوَّلِحَا معاملات جب الڈ جاتے ہیں بگڑ جاتی ہیں معاملات بگڑ جاتے ہیں جب الڈ جاتے ہیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتے کہ اب کیا کرنا چاہیے انسان کو پتا نہیں چلتا امیر المومنین ایسے موقعوں کے لئے جب آپ پر معاملات الڈ جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں کوئی بھی مسئلہ تو کیا کرو رائے حل کیا ہے مشکل کشا پہلے مشکل بتا رہے ہیں اب مشکل کشا ہی کر رہے ہیں ہم عجیب لوگ ہیں شیعہ ہمارے امام ہیں مشکل کشا اور آج پاکستان میں سب سے زیادہ مشکل آدمی ہم ہی ہیں شیعہ ہیں مشکل کشا سے جن کا تمسو کے تعلق ہے وہ سب سے زیادہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں خوبیلان لوگ شک کرتے ہیں کس چیز میں شک کرتے ہیں یہ شک کرتے ہیں کہ یا جن کو آپ مشکل کشا کہتے ہیں نوزو بللہ وہ مشکل کشا نہیں ہے ظہرہ جب مشکلات میں ہو آپ یہ کہیں کہ پیر میرا بہت ہی زبردست پیر ہے اس کے ہاتھ میں اس کی دم میں شفا ہے لیکن مجھے سو بیماریاں ہیں تو پھر لوگ شک کرتے ہیں یا پیر کے دم میں شفا نہیں ہے یا تمہارا اس پیر سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر پیر کے دم میں شفا ہے تو پھر نشانی یہ کہ تم ٹھیک ہونے چاہیے اگر پیر کامل ہے تو پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں لگتا ہمیں اس پیر سے جس پیر کے ساتھ انسان کا تعلق اور اس میں شفا ہو لیکن میں بیمار ہوں تو اس کا مطلب ہوا میرا اس پیر سے کوئی تعلق نہیں ہے اب ہماری وہی حالت ہے ہم مشکلات میں ہیں اور امام ہمارا مشکل کشاہ ہیں تو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یا پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس مشکل کشاہ کے ساتھ رابطہ نام لیتے اس کا لیکن اس کی طرف مشکلیں حل کرنے کیلئے رجوع نہیں کرتے اب اس شاعری میں تو ہم بہت آگے ہیں خطابت میں بہت آگے ہیں پڑھتے ہیں شیئر پڑھتے ہیں کہ ہم نعرہ علی کا لگایا موت بھی بھاگ گئی مجھ سے کرتے ہیں نا یہ پڑھتے ہیں نا میمروں کی اوپر آپ کے سامنے شاعر آ کر یہ پڑھتے ہیں کہ نعرہ میں نے علی کا نعرہ لگایا تو موت بھی بھاگ گئی نعرے تو گئے ہیں تمہارے لیکن عملی طور پر روتے ہو تم مشکلات دیکھو کتنی مشکلات ہیں آپ کے لئے روزانہ سو سو لاشیں تمہاری گر رہی ہیں تمہارے عزداریوں پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں تمہیں روکنا چاہتے ہیں تمہیں منتشر کر رہے ہیں تمہیں تفرکہ ڈا رہے ہیں ہر جگہ دھباؤ ہے تمہارے اوپر اور حقیقت یہ کہ اگر واگن نعرہ علی کا لگائیں تو مشکلات ختم ہو جاتی ہیں لیکن مشکل حمد اور دم نہیں ہے ہمارے اندر کہ وہ نعرہ لگائیں آکر وہ یہی نعرہ ہے امیر المومنین کے پاس جاؤ پوچھو امیر المومنین فرماتے ہیں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تمہیں بتا دیا تھا یہ مشکلیں تمہیں پیش آئیں گی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان مشکلوں کا حل یہ ہے لیکن تم نام میرا لیتے ہو دامن دوسروں کا تھامتے ہو علی کے دور میں بھی مشکل یہ تھی لوگ نماز علی کے پیچھے پڑھتے تھے کھانا دمشق میں شام میں جا کے کھاتے تھے چونکہ علی کا کھانا خوشک روٹی تھی شام میں بریانی تھی وہ کہتے تھے نماز ادھر دروست ہے کھانا وہاں دروست ہے علی کا کھانا حضم نہیں ہوتا تھا ان سے رائحل و امیر الممنین بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری اوپر امور الج جائیں کوئی ہے ایسا بزرگوں میں سے بچے تو ممکنے کہیں آج تک ہماری اوپر کوئی مسئلہ الجا نہیں ہے لیکن میں آپ کی بیوی اور آپ کی ساس میں مسئلہ الجا ہوا ہے ساس بہو میں ہوا ہے یہ اس کو نہیں مانتی وہ اس کو نہیں مانتی کاروبار میں آپ کا مسئلہ گاک کے ساتھ الجا ہوا ہے مذہب میں آپ مسئلہ الجا ہوا ہے سیاست میں آپ کا مسئلہ کون سا شعبہ ہے جس میں ہمارے معاملات الجے ہوئے نہیں ہیں ہر مسئلے میں تو الجے ہوئے ہیں معاملات ہمارے پس معاملات کا الجنا روز مرہ کا حقیقت ہے ہر آدمی کے اوپر معاملات الجے ہوئے ہیں خب جب معاملات اُلَج جائیں پھر کیا کریں ہم مشتبہ ہو جائیں پھر کیا کریں ہم حضرت نے یہی رہنمائی جو یہاں عمومی طور پر بیان فرما رہے ہیں اِذَا شْتَبَعَتِ الْأُمُورِ جب امور مشتبہ ہو جاتے ہیں او تو میرا آخر ہوا بے اولہا اپنے ایک والی کو جیسے امیر المومنین نے مقرر کیا مصر کی حکومت کے لیے امیر المومنین کی حکومت کے دوران مصر چونکہ شامی امیر المومنین کی حکومت بھی بہت گڑھ بڑھ کر رہے تھے امیر شام اور اس کا لشکر امیر المومنین کے مختلف شہروں جا کر گڑھ بڑھ کرتے تھے حالات خراب کیے ہوئے تھے دہشتگار گروپ تھے وہ آ کر کاروائیاں کرتے کہیں لوگوں کو شہید کر جاتے کہیں مار جاتے کہیں لوٹ لیتے کہیں کیا کرتے یہی کام انہوں نے مصر کے اندر بھی کیا مصر میں امیر المومنین نے جو پہلا والی مقرر کیا تھا اسے انہوں نے شہید کر دیا وہ بھی بہت عظیم ہستی ہے عظیم شخصیت محمد ابن ابی بکر خلیفہ اول کے بیٹے جنہیں پالا امیر المومنین نے ہیں فرزان خلیفہ اول کے تھے لیکن وہ ہمیشہ امیر المومنین کو اپنا والد سمجھتے تھے اور امیر المومنین کی سرپرستی میں رہتے تھے کیونکہ ان کی والدہ سے امیر المومنین نے شادی کر لی تھی جناب اسما سے وہ ان کے فرزان تھے اور کیونکہ تربیت یافتہ امیر المومنین کے تھے شدید محبت تھی امیر المومنین کو ان میں اور امیر شام میں آپس میں کافی مناظرے بھی ہوئے ہیں امیر شام نے کئی دفعہ انہیں کہا کہ آپ تو فرزان خلیفہ اول کے ہو اور امیر المومنین کے وفادار کیوں ہو تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیئے اس کو کہ تجھے کیا پتا کہ امیر المومنین کیا چیزیں کیا ہستی ہیں یہ بہت ہی وفادار ساتھی تھے امیر المومنین کے محمد ابن ابی بکت ان کو شامیوں کی مداخلت سے وہاں پر ایک گروہ پیدا ہوا شورشی اور انہوں نے محمد ابن ابی بکر کو شہید کر دیا اور بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا بہت بے دردی کے ساتھ جس طرح آج بعض یہ صفاق ہیں مومنوں کو بہت بے دردی سے شہید کرتے ہیں شکنجے دیتے ہیں شدت تشدد کرتے ہیں پھر گلے کاٹتے ہیں اس سے زیادہ تشدد محمد ابن ابی بکر پر کیا مصر میں ان شامیوں نے اور ان کے کچھ ایسے حامیوں نے مل کر ان کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو مقرر کیا والی مصر کا مالک اشتر سے تو آشنا ہے نام سنا ہوئے آپ نے محمد ابن ابی بکر کا بھی سنا ہوئے لیکن اتنی آشنائی نہیں ہے مالک اشتر سے زیادہ آشنائی ہے چونکہ ان کا چرچہ زیادہ ہوتا ہے مالک اشتر کو بیجا کہ مصر کے حالات بہت خراب ہیں اور آپ جا کر کنٹرول کرو اور ایسے ہی تھا امیر المومنین جو سخت ڈیوٹی ہوتی تھی وہ مالک اشتر کو دیتے تھے جہاں بھی معاملہ کنٹرول کرنا ہوتا بہران ہوتا اور اکل و بصیرت و دلیری و شجاعت کی ضرورت ہوتی اور دوسروں کے بس سے معاملہ نکل جاتا وہاں پر مالک اشتر کو روانہ کرتے چونکہ مالک اشتر میں دونوں خوبیاں تھی اکل و بصیرت بھی تھی اور دلیری اور شجاعت بھی تھی دونوں صفات بڑی اعلیٰ درجے کی موجود تھی جناب مالک اشتر کو بھیجا کہ آپ جو مصر کے حالات کو جا کر کنٹرول کرو اور مالک اشتر کو ساتھ ایک ہدایت بھی لکھ کر دی مفصل خط کہ اس پر عمل کرنا ایسے حکومت کرنا اس خط کے اندر یہی جملہ امیر المومنین نے لکھا کہ وہاں جب جاؤ گے تم تو دیکھنا کہ امور تمہارے اوپر مشتبہ ہو جائیں گے کہا کہ جو بات سمجھ آتی ہے اس پر فوراً عمل کرنا اور جو بات سمجھ نہ آئے اس کے لیے بھی میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں کہ جب ہاں جا رہے ہیں مجھ سے بھی دور ہوگے تم مصر اور کوفہ میں بڑا فاصلہ ہے امیر المومنین کوفہ میں مصر ابھی مصر جو ہے وہ ادھر ہے بہت دور اراک سے اور اراک کوفہ اراک کے اندر ہے یعنی ہمیں آج کے لحاظ سے آج کے نقشے کے مطابق امیر المومنین اراک میں تھے اور مالک اشتر کو رمانہ کیا مصر میں مصر جغرافیائی طور پر افریقہ میں ہے ایشیا میں نہیں ہے اراک ایشیا میں ہے اور مصر افریقہ میں ہے اسے بریازم تبدیل ہو جاتا ہے بیچ میں باہر احمر آتا ہے اور اس طرف ہے مصر امیر المومنین نے وہاں انہیں بھیجا کہ وہاں جا کر حالات کو کنٹرل کرو اور ساتھ بتایا کہ یہ ہے طریقہ حکومت کا یہ ہے لکھ کے دیا واقعیدہ اہدنامہ مالک اشتر کے نام سے نحشبلاغہ میں یہ موجود ہے خط ہے یہ سنتالیس یا چالیس نمبر خط یہ امیر المومنین کا خط مالک اشتر کو ہے اس میں فرمایا کہ وہاں جب تم جاؤ گے کچھ امور تو تمہیں سمجھ میں آ جائیں گے کچھ امور ایسے ہوں گے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے اُلت جاؤں گے جب معاملات اُلت جائیں تو کیا کرنا یا معاملات سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا کرنا وہاں پر غلط فیصلہ نہیں کرنا بے وکوفوں سے مشورہ نہیں کرنا ہوتا ہے مالک اشتر جیسوں پر بھی بعض اوقات امور اُلت جاتے ہیں مشتبہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں کیا کرنا چاہیے صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے اگر پیچیدہ ہو جائے معاملہ پھر کیا کرنا حضرت نے فرمایا یہی جملہ ان کو بھی فرمایا کہ وہاں پر سابقہ جو حالات ہیں اقدامات ہیں امور اول کے آغاز کے جو امور ہیں ان کو نظر میں رکھنا اور ان کے مطابق اپنے الجے ہوئے اور پیچیدہ معاملات میں فیصلے کرنا کیوں؟ اس لیے کہ معاملات کی آپس میں وہ شباحت ہے ملتے جلتے معاملات ہوتے ہیں لہٰذا تم بھی اپنے حالات کو اس طرح ٹھیک کرنا جس طرح پہلے والوں نے ٹھیک کیے ہیں اور ایسی ہی مشابہ صورت ان کے لئے پیش آئی ہے یہی ادایت امیر المومنین نے اپنے حاکم کو والی کو بھی بتائی کہ مالک اشتر اس طرح معاملات ٹھیک کرنا اب آپ توجہ فرمیں اگر امیر المومنین اجازت سے بنیں گے ابھی تو امیر المومنین کی اجازت سے نہیں بنتا ابھی تو عوام اس کو چنتے ہیں عوام انتخاب کرتے ہیں وہ والی بن جاتا ہے اور والی بنتا ہے پیچیدہ ملک کو پیچیدگی سے چلا نکالنے کے لئے کوششیں کرتے ہیں اور زیادہ پیچیدگی میں پھسا دیتا ہے اس کے لئے علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو اہل نہیں ہوتے اور کوئی عوضہ سمال لیتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مکڑی کی طرح یہ مکڑی جو جال بناتی ہے کیڑوں کو پھسانے کے لئے مکڑی جال بناتی ہے اور بنا 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 کے آخر میں اس میں خود ہی پھس جاتی ہے یہ جیسے ریشم کا کیڑا دیکھا ہے نا ریشم کا کیڑا ریشم کا کیڑا اس کے وجود سے بڑا قیمتی داگہ نکلتا ہے ریشم اور وہ کیڑا اپنے اس داگے سے نکلتا جاتا ہے نکلتا جاتا ہے اور اس کو لپیٹتا رہتا ہے آخر کر خود ہی اس کے اندر پھس جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے اس کے اندر ہے ریشم کا کیڑا بڑی اچھی چیز کہہ رہا ہے لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا اس ریشم کو کس طرح مثلا سٹور کرے لہذا ریشم نکالتا ہے اس طرح سے اس کو بڑھتا ہے اس طرح سے اس کو جمع کرتا ہے فولڈ کرتا ہے کہ خود اس کے اندر پھس جاتا ہے مکڑی میں اسی طرح سے بعض اوقات مکڑی جالا بناتی ہے کسی اور کو پھسانے کیلئے خود اس میں پھنس جاتی ہے مکڑی امیر الممنی فرماتے ہیں کہ نالائک آدمی نالائک حکمران نالائک حاکم نالائک قاضی نالجج نالائک حاکمران نالائک حاکمران وہ جب اہل بھی نہیں ہیں اور اس عوضے پر آ بھی بیٹھا ہے اور جب معاملات اُلٹ جاتے ہیں پیچیدہ ہو جاتے ہیں ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے جب حل کرنے جاتا ہے تو خود ہی غلطی کرتا ہے اس غلطی کے چھپانے کے لئے ایک اور غلطی کرتا ہے اس غلطی کو چھپانے کے لئے ایک اور غلطی کرتا ہے جیسے لوگ ہوتے ہیں جھوٹ ایک جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولتا ہے اسے چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولتا ہے اور اس طرح کرتے کرتے اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ آخر کار پھس جاتا ہے اسی جھوٹ کے اندر اور پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکے تھے کالیج کے ان کو امتحان دینا تھا اور یہ تفریح کرتے رہے امتحان نہیں دیا جنہوں نے بعد میں دوسرے دن گئے جا کر اپنے ٹیچر سے پروفیسر سے یہ کہا کہ ہم گئے تھے کسی جنازے میں فوتگی ہو گئی تھی عمومن جو بہانہ کرتے ہیں سارے کہ کوئی فوتگی ہو گئی تھی اس جنازے میں گئے واپسی پر گاڑی ہماری خراب ہو گئی پنچر ہو گئی ہماری اور قریب قریب کوئی دکان نہیں تھی پنچر کی وہاں سے پھر ہم گاڑی کو دھکا لگایا اور دھکا لگا کر پھر ہم آئے اور بڑے کئی کلومیٹر بعد اور وہاں گاڑی کو پنچر لگا پھر اس طرح اور کرتے کرتے ہم ٹائم پہ انتہان میں شامل نہیں ہو سکے ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے آپ چونکہ فوتگی ہو گئی تھی ماتم ہو گیا تھا آپ اس میں گئے اچھا کام کیا پھر عذر بھی ہے گاڑی بھی پنچر ہو گئی آپ کی اور آپ کو وہاں پنچر والا ملا بھی نہیں مکیننگ جو آپ کو گاڑی ٹھیک کر کے دے اور آپ خود دھکے لگا لگا کے وہاں تک پہنچے تو ہمدردی کی ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو میں چار دن کی محلت دیتا ہوں چار دن بعد تم تیاری کر کے ہو تمہارا ٹیسٹ ہونا ہے اب ان خوش ہو گئے کہ چلے ہمیں موقع مل گئے اور چار دن انہوں نے پڑھا جا کر کتاب پڑھی جس کتاب کا بھی ٹیسٹ تھا اور تیاری کر کے آئے اور بڑے خوش تھے کہ ہمیں اب نمبر بھی دوسروں سے اچھے ملیں گے چونکہ ہمیں پڑھنے کا موقع مل گیا ہے ٹیچر نے وہ چار الگ کمروں میں بٹھایا اور بٹھا کر ان سے یہ پوچھا سوال جو لکھ کے دیئے پیپر جو اس نے منایا کوئیسٹن پیپر وہ یہ تھا کہ بتاؤ کہ جو گاڑی خراب ہوئی تھی کون سی تھی کرولا تھا یا ہنڈا تھی وہ چاروں سے پوچھا اور جو ٹائر پنچر ہوا کون سا تھا اگلا ٹائر تھا یا پیچھے والا تھا اور یہ بتاؤ کہ وہ دائیں طرح والا تھا یا بائیں طرح والا تھا اور یہ بتاؤ کہ پنچر اس کے کتنے تھے ایک پنچر تھا یا ایک سے زیادہ تھا اور یہ بتاؤ کہ پنچر والے نے کتنا ٹائم لگایا اور پیسے کتنے لیے اور کس نے دیئے وہ پیسے یہ کوئیسٹن پیپر اس نے چاروں کو دیا اور چونکہ وہ تو کرکٹ کھیلتے رہے گاڑی پنچر نہیں ہوتی جھوٹ بولا انہوں نے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور اس نے انہی سوالوں کے ذریعے سے انہیں پھسا دیا آخر میں چاروں نے الگ الگ کسی نے لکھا وہ ہنڈا گاڑی تھی کسی نے کہا وہ کرولا گاڑی تھی کسی نے کہا وہ میران گاڑی تھی کسی نے کہا وہ فلاں وہ چاروں پکڑے گئے جھوٹ پکڑا جاتا ہے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولیں پکڑا جاتا ہے پھس جاتا ہے امیر المومن فرماتے ہیں کہ نا اہل آدمی نالائک آدمی اس کو اگر کوئی کام دے دو اور نالائکی تو قبول نہیں کرتا میں نہیں کر سکتا اس کو کام دے دو سمال لیتا ہے خوش ہوتا ہے کہ مجھے کرنا ہے یہ کام اور جب شروع کرتا ہے غلط کرتا ہے اس غلطی کو دور کرنے کے لیے اور غلطی کرتا ہے اور کرتے کرتے اسی اپنی غلطی میں پھس جاتا ہے لیکن جو اہل آدمی ہوتا ہے دانہ آدمی ہوتا ہے اہل حکمت ہے وہ پہلے سے ہی غلطی نہیں کرتا اسے پتہ ہے کہ یہ پچیدہ معاملات ہیں اور مجھ سے حل نہیں ہوتے وہ پہلی کہہ دیتے ہیں جی میں نہیں کر سکتا کسی اور کو دو میرے بس کی بات نہیں ہے یا اگر لے لے ذمہ داری تو پوچھتا ہے کہ اگر معاملات علج گئے تو کیا کروں اس وقت بتاؤ مجھے رہنمائی کرے امیر المومنین رہنمائی کر رہے ہیں کہ معاملات جب پیچیدہ ہو جاتے ہیں علج جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی اس وقت فوراں جلدبازی سے کام مت لے بے وکوفوں سے مشورہ نہ کر بزدلوں سے مشورہ نہ کر نالائکوں اور نائلوں سے مشورہ نہ کر مفاد پرستوں سے مشورہ نہ کر پیچیدہ معاملات میں چونکہ پیچیدہ معاملات میں جب تو کسی بے وکوف سے مشورہ کرتا ہے وہ اہمکانہ بات کرتا ہے تیرے ساتھ تو جب بے وکوف آدمی کے ساتھ بزدل کے ساتھ مشورہ کرتا ہے وہ بزدلانہ مشورہ دیتا ہے تو وہ نقصان کرتا ہے تیرا اس لئے تو ان کے ساتھ مشورہ نہ کر بلکہ کیا کر جب تجھ پر معاملات اُلَج جائیں اور تجھے پتہ نہ چلے کہ ان امور کا انجام کیا ہوگا تو پہلے دیکھ کہ اس قسم کے معاملات میں ان کا انجام کیا ہوا تھا میں جہاں جا رہا ہوں اس راہ کا انجام بھی وہی ہوگا جیسے پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے اس لیے کہ امور اول اور آخر ایک قانون کے تحت ہیں ایک قانون ہے تمام معاملات دنیا کے جس سرزمین پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے جہاں پر بھی کوئی بات ہو رہی ہے وہ ایک جیسے قانون اور ایک جیسے زابطے کے مطابق بات ہو رہی ہے ایک قانون کے تحت ہمیشہ امور انجام پاتے ہیں ایک زابطے کے اللہ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے دو قانون نہیں بنائے آج سے دس ہزار سال پہلے جو لوگ رہتے تھے وہی قانون ان کے لیے ہے جو آج والوں کے لیے ہے اللہ نے دو قانون نہیں بنائی اس بات کو ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے دیگر علماء نے ذکر کیا ہم نے طالب علمانہ گفتگو کی باقیوں نے علمانہ سننی الہی کے نام سے سننی الہی در قرآن ممکن ہے آپ میں سے بعض انہیں سنی ہو یہ گفتگو جوانوں سے تقاضی ہے کہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے اگر کوئی فرصت ملے اس گفتگو کو سنیں سنن الہی در قرآن سنت یعنی قوانین اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے کچھ مستقل قوانین بنائے ہیں ایسے پرمنٹ قوانین بنائے ہیں اولین کے لیے بھی آخرین کے لیے بھی لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کا ذکر کیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے ہدایت ہمیں کرنی ہے اور قصے سابقہ لوگوں کے ہیں مثلا کتاب مسلمانوں کی ہے قرآن مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہے یہ کتاب یا یو اللہ دین آمنو اہل ایمان مومنین کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور قصے سارے بنی اسرائیل کے ہیں قصے آد و سمود کے ہیں آد و سمود جو آج سے ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں آج سے کوئی دو ہزار سال پہلے کوئی تین ہزار سال پہلے کوئی دس ہزار سال پہلے وہ بالاخر عمر انسان طولانی ہے بہت سارے سابقہ قومیں جو ہزاروں سال پہلے گزر کے ختم ہو چکی ہیں ان کے زندگی کے واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے یہی واقعات جنہیں ہم مردوں کی اوپر پڑتے ہیں ہم یہ سمتے ہیں کہ گزرشتہ قوموں کے قصے مردوں کے لیے پڑے ان کے کوئی کسی کام آئیں گے گزرشتہ قوموں کے قصے مردوں کے کام نہیں آتے زندوں کے کام آتے ہیں یا پھر ہم استخارے نکال لیتے ہیں بعض لوگ قرآن کا ایک زیادہ اچھا استعمال یہ کرتے ہیں کہ استخارہ نکال لیے فعل نکال لیے قرآن سے ہدایت لینی ہے نہ فعل ہے قرآن اور نہ مردوں کے لیے ہے قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے ہے ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے روزمرہ کے مسائی کی رہنمائی کے لیے آپ کو اپنے زمانے میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے قرآن یہ بتا رہا ہے صبح کیسے کرنی ہے شام کیسے کرنی ہے حکومت کیسے کرنی ہے کاروبار کیسے کرنا ہے گھر کیسے بنانا ہے امت کیسے بنانی ہے حکومت کیسے بنانی ہے حاکم کون ہونا چاہیے ریایہ کیسے ہونی چاہیے کھانا کیا ہے پینا کیا ہے پہننا کیا ہے اوڑنا کیا ہے بچونا کیا ہے یہ سب قرآن کا مقصد ہے اس کو ہدایت کہتے ہیں اب جب کہ ہدایت شروع ہوتی ہے ہدایت کے قصوں میں ہدایت کے واقعات میں قصہ قوم نو نے یہ کیا قوم سمود نے یہ کیا قوم آد نے یہ کیا قوم لوت نے یہ کیا قوم ابراہیم نے یہ کیا قوم موسیٰ نے یہ کیا اے پروردگار بات ہمیں سمجھا رہے ہو اور کسے سارے پرانے لوگوں کے جواب یہ ہے کہ کیوں پرانے لوگوں کی باتیں آپ کو سناتے ہیں اس لیے کہ تمہاری زندگی کے قوانین وہی ہیں جو ان کی زندگی کے قوانین تھے وہ اپنے اپنے اہد میں زندگیاں گزار چکے ہیں انہی قوانین کے تحت اور اپنے انجام کو بھی پہنچے ہیں وہی قوانین تمہارے لیے بھی ہیں اگر ان رہوں پر تم چلو گے تمہاری زندگیوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کی زندگیوں کا ہوا ہے اس لیے وہ تو ہدایت ہے تمہارے لیے اس لیے ہم نے ان کا ذکر کیا بنی اسرائیل کا ذکر کیا وہ دوسری قوموں کا انہوں نے کیا کیا وہی تم بھی کرو گے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جن چیزوں سے انہیں اروج ملا تمہیں بھی اروج ملے گا جن چیزوں سے ان کو زوال ملا تمہیں بھی زوال ملے گا اگر تفرقے سے ان کو فائدہ ملا تمہیں بھی فائدہ ملے گا اگر وحدت و اتحاد سے ان کو نقصان ہوا تمہارا بھی نقصان ہوگا اگر عبادت نے ان کا نقصان کیا تمہارا بھی نقصان ہوگا لیکن اگر انہیں عبادت نے فائدہ دیا تمہیں بھی فائدہ ملے گا جس چیز سے انہیں جو حاصل ہوا اسی سے تمہیں بھی وہی حاصل ہوگا اس لئے ہم نے ان کی قصے قرآن میں ذکر کیے ہیں تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو رسول اللہ کو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ سب قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ قصص انبیاء کے قوموں کے ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آپ ان کے اوپر تلاوت کریں آپ ان کو سنائیں اور سن کر یہ لوگ ہدایت پا جائیں سابقہ لوگوں کے قصے یہی بات امیر الممنی یہاں فرما رہے ہیں کہ جب تم پر امور اُلت جائیں پیچیدہ حالات ہو جائیں تو اس وقت رائحال کے لئے کیا کرے ہم رائحال کے لئے یہ دیکھو کہ یہی حالات یہی صورتحال جب گزشتہ زمانے میں پیش آئی کسی اور قوم کے ساتھ پیش آئی اور جو رہیں انہوں نے تلاش کی جن رہوں پر وہ چلے ان کا انجام کیا ہوا ہمارا انجام بھی وہی ہوگا خب آج جس مشکل میں پاکستان پڑا ہوا ہے یہ کائنات میں پہلی دفعہ پاکستانیوں کے لئے مشکل پیدا نہیں ہوئی پاکستانی قوم آج پہلی دفعہ پیدا ہوئی ہے لیکن مشکل پرانی ہے پہلی بھی قومی اس مشکل میں گرفتار ہو چکی ہیں اور آج جو رہیں ہم نے اختیار کی ہیں ان رہوں کا انجام پہلے ہو چکا ہے آج جو ان رہوں پر چلے گا اس کا انجام بھی وہی ہوگا اس سے مختلف نہیں ہوگا اگر ایک طوفانی سمندر ہو اور طوفانی سمندر میں ٹوٹی ہوئی کشتی میں اگر کوئی بیٹھ کر جائے کہ اب پہلی دفعہ آج طوفانی سمندر میں ٹوٹی ہوئی سراخ والی کشتی جا رہی ہے نہ پہلے بھی ایسے ہوا ہے طوفانی سمندر میں سراخ والی کشتیاں پہلے بھی گئی ہیں کیا ہوا انجام دوب گئی ہیں جو ان کے اندر سوار تھا سواروں سمیت وہ کشتیاں ڈوب گئی ہیں اب آپ یہ کہو کہ وہ ڈوب گئی ہیں شاید ہماری کشتی نکل جائے نہ امیر الممنین یہ فرما رہے ہیں کہ جن سمندروں میں جن حالات میں جن طوفانوں میں جو کشتیاں پہلے ڈوبی ہیں آج ان حالات میں ان طوفانوں میں اس ایک طرح کی کشتی کے ساتھ تم جاؤ تمہاری کشتی بھی ڈوب جائے گی اب یہ نہ کہو ہم نے نظر مان لی ہے ہم نے چڑھاوا چڑھا لیا ہے ہم نے قسم کھا لی ہے ہم تھوڑے الگ قسم کے لوگ ہیں ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں نہ سمندر ایسے اور ویسے کو نہیں پہچانتا آپ یہ بے شک ہو اور زبان بولتے تھے ہم اور زبان بولتے ہیں نہ عزیز امار سمندر زبان نہیں پہچانتا اسے یہ پتا ہے کہ طوفان کا کام ٹوٹی کشتیوں کو ڈبونا ہے ہلاک کرنا ہے جو بھی اس راہ پر جائے گا آج ہم قومی طور پر ملکی طور پر یا اپنی نجی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں کچھ طریقہ اپنایا ہوا ہے گریلو زندگی میں کاروباری زندگی میں جیسا کاروبار ہم کر رہے ہیں ایسے کاروبار پہلے والوں نے بھی کیے ہیں پہلے والوں کا انجام کیا ہوا مثلا جنہوں نے ادھار بیچا ہے آیا ترقی کی ہے جنہوں نے ادھار بیچا اپنی دکانی ہار بیٹھے انہوں نے اس لئے کہ ادھار جنہوں سے لوگوں نے لیا انہوں نے لوٹایا نہیں کاروبار کھپ ہو گیا اگر سابقہ زمانوں میں ادھار بیچنے والے ناکام ہو گئے آج کے زمانے میں بھی ادھار بیچنے والے ناکام ہو گئے یہ نہ کہکہ کہ میں نے نظر مانی ہوئی ہے انہوں نے بھی نظر مانی ہوئی تھی لیکن حدار ناکامی کا راستہ ہے جو بھی ان رہوں پر چلے وہ ناکامی کا راستہ ہے عزیزان آج پاکستان کے اندر پاکستانی قوم اور بالخصوص شیعہ جو راہیں چل رہے ہیں پہلے یہ دیکھیں کہ یہ راہیں اور لوگ چل چکے ہیں پہلے ان کا انجام کیا ہوا آیا وہ کسی کامیابی تک پہنچے اگر وہ کامیاب ہوئے ان رہوں سے ہم بھی ہو جائیں گے لیکن اگر انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی تو ہمیں بھی نہیں ہوگی آج کنفیوزن ہے جب معاملات الڈ جاتے ہیں یعنی جب قومیں کنفیوزن کنفیوز ہو جاتی ہیں حالات میں کنفیوزن آ جاتی ہے اب کیا ہوگا اب کیا کرنا ہے دشمن بیدار ہو گیا ہے دشمن تیار بیٹھا ہے ہمارے اندر کمزوریاں ہیں ہمارے اندر اختلاف ہے انتشار ہے تفرقہ ہے اب کیا ہوگا آپ پہلے دیکھ لو کہ پہلے والوں کے ساتھ کیا ہوا جو ان کے ساتھ ہوا وہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا ازش تابہات یعنی جب کنفیوزن آ جائے اس وقت پوری قوم کنفیوز ہے معلوم نہیں کیا ہوگا پاکستان میں اگر میڈل دیا جائے کسی کو کہ سب سے زیادہ کنفیوز لوگ کون ہیں سب سے زیادہ کنفیوز شیعہ ہیں جنہیں کچھ پتا سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے کدھر جانا ہے اور اس کنفیوزن کا حق ان کو نہیں پہنچتا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے امام مشکل کشاہ ہیں اور انہوں نے ان کی نجات کا راستہ پہلی سے بیان کر دیا ہے افسوس یہ ہے کہ نحج البلاغہ کے ہوتے ہوئے قوم کنفیوز ہے اسی محرم کے آغاز میں اشرائی اول محرم میں جو مجالس پڑھی دین مبین کے عنوان سے مومنین کے خدمت میں عرض کی تھی دین مبین کہ جو سنتے رہتے ہیں آپ یہ لفظ دین کے لئے دین مبین اسلام دین مبین سنتے بہت تھے توجہ نہیں کیتی تھی دین مبین کا معنی کیا ہے دین مبین یعنی واضح دین روشن دین کلیر دین جس کے اندر ذرا برابر ابحام غبار اور کنفیوزن نہیں ہے دین مبین ہے قرآن بیان ہے قرآن تبیان ہے قرآن مبین ہے اور رسول اللہ نے اس کی تبلیغ مبین بلاغ مبین کیا ہے لیکن آج ہماری اوپر ہر چیز الجی ہوئی ہے ہر چیز مشتبہ ہے بنیادی چیز بھی مشتبہ ہے حتی تشیعہ کے پاس شیعہ کے پاس امامت کا نظریہ کیا واضح ہے آج امامت مبین امام مبین ہے قرآن کے مقول قرآن کا فرمان ہے ہم نے ہر چیز امامی مبین کے اندر رکھ دی ہے اور امامی مبین کے ذریعے سے امت نے نجات پانی ہے لیکن ہماری اوپر خود نظریہ امامت ہی علج گیا ہے واضح ہے کلیر ہے نہیں ہے اور یہی حیرت کی بات ہے جس قوم کے پاس مبین راستہ ہو وہ بھی اُلٹ جائے ایک شارعہ ہو بڑی ہائیوے ہو واضح اور اس پہ ایک آدمی حیران کھڑا ہوا ہو کہ میں کدھر جاؤں اتنی بڑی شارعہ کے اوپر حیران کھڑا ہوا چشمہ ہو صاف شفاف میٹھے پانی کا اور ایک پیاسہ حیران کھڑا ہوا ہو کہ میں پیاس کیسے بجاؤں چشمی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے چشمی کے اندر کھڑا ہوا ہے اور حیران نحج البلاغہ جن کے پاس ہے ان کی یہی مثال ہے پیاسے کھڑے ہیں چشمہ پانی کا ہدایت کا ان کے پاس موجود ہے ان کے سروں سے ٹپک رہا ہے اور ان کے دائیں بائیں ہدایت پھیلا رہا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہیں گزشتہ زمانوں کے امور کو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا عزیزان باز راہی ناکام ہو چکی ہیں اب پاکستان ہی کو دیکھنے ساتھ سال پاکستان کو بنی ابھی پیٹھ سٹھ سال انیس سو سنتالیس میں بنی ابھی دوہزار چودہ شروع ہونے کو ہے انقریب چھہٹھ سٹھ سال اس کے پورے ہونے والے ہیں یعنی ستر سال کے قریب ہونے والا ہے یہ ملک ستر سال ایک راستہ پاکستانیوں نے تیع کیا سب نے سارے پاکستانیوں نے شیعہ نے وہ سنی نے اور مسلمان اور غیر مسلمان نے چونکہ پاکستان کو اتنی عمر ہے گزریہ بنی ستر سال کے قریب چار سال کام ہے ابھی ستر سال کے لگ بگ ایک راہ تیع کیا شیعوں نے بھی تیع کیا اس راہ سے آج یہاں پہنچے ہم جہاں کھڑے ہیں آج کہاں کھڑے ہیں یہاں کھڑے ہیں کہ ملک کے اندر مشکلات تفرقہ نفرتیں دشمنیاں قدورتیں جہالتیں لڑایاں جھگڑے الجنیں پریشانیاں مسائب مسیبتیں فسادات کرپشن یہی ہے نا یہی ہے نا اس کے اندر خب یہ ستر سالہ جو راستہ تیع کیا ہے اس کا نتیجہ اب اگر ستر سال اور اسی راہ کو جاری رکھیں نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ کہ یہ مشکلات دو گناہ ہو جائیں گی ستر سال میں اتنی مشکلات ہیں تو ستر سال اور جائیں سدی پوری گزرے گی ڈیڑھ سدی مشکلات ڈبل ہو جائیں گی آپ یہی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ آج اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی جن رہ پر جا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا تو اول کو دیکھو کہ جہاں سے چلے تھے ان کا کیا نتیجہ نکلا اس کا بھی وہی نتیجہ نکلے گا اگر وہی نتیجہ ہے جو امیر المومنین فرما رہے ہیں پس یہاں آقل کا تقاضہ کیا ہے آقل کا تقاضہ یہ کہ راہیں بدل دو اگر یہ راہ اتنی آئیں یہ نتیجہ نکلتا ہے مزید آگے جائیں مزید زیادہ غلط نتیجہ نکلے گا پس آقل کہتی ہے یہ راہ بدل دو قرآن کہتا ہے یہ راہ بدل دو امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ راہ بدل دو اس راہ کو جاری رکھنا حکمت نہیں ہماقت ہے بعض وقت ہوتا ہے غلطی سے انسان کسی غلط راہ پہ چل پڑتا ہے ہوا ہوگا گاڑی میں آپ نے آپ چلا رہے ہیں آپ کا ڈرائیور چلا رہا ہے کسی عمومی بس پہ چل پڑے اور گاڑی غلط نکل گئے ہوتا ہے حج پہ جاتے ہیں یہ لوگ اور عمومن ایسا ہی ہوتا ہے حج پہ جب جاتے ہیں وہ ڈرائیور ترکیہ سے اور مصر سے آتے ہیں دوسرے ممالک سے انہیں سعودی عرب کے راستے معلوم نہیں ہوتے اکثر وہ پڑے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں انپڑ ہوتے ہیں وہ ٹریفک کے کاشن اور ڈریکشن بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتی وہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے ایک ایسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ ایک شارہ غلط مڑ مڑ گیا اور بجائے مکہ جانے کے وہ کسی اور شہر کی طرف چل پڑا سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر دور چلا گیا مکہ وہ نزدیک تھا جدہ سے وہ اتنا دور ہو گیا اور ابھی بھی اور خود متوجہ ہو گیا کہ میں غلط آ رہا ہوں اگر جتنا غلط آیا ہے اس راہ پہ اور غلط جائے تو چار سو کلومیٹر دور ہو جائے گا کعبہ سے یہ راستہ کعبہ نہیں جاتا غلط راستہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ وہی سے جو ہی متوجہ ہوا واپس آ جائے دو سو کلومیٹر غلط جا کر اگر واپس آ جائے اس سے بہتر ہے جو چار سو کلومیٹر اور چلتا ہے جا کر یہ بہتر ہے جو واپس آ جاتا ہے توبہ اسی کو کہتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے کاموں سے اگر کسی نے کوئی نشا کر لیا تو کہتے ہیں توبہ کرو اگر نعوز و بلہ کسی نے کسی کو گالی دے دی کہتے ہیں توبہ کرو اگر کسی نے کسی کا کوئی اور غلط نقصان کر دیا کہتے ہیں توبہ کرو انفرادی کاموں میں توبہ بتاتے ہیں لیکن آیا اجتماعی رہوں میں قوم کو توبہ نہیں کرنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے جب غلط رہ پر چال پڑے توبہ کرنی چاہیے توبہ یعنی واپس غلط رہوں کو وہیں یوں ٹن لو اے خدا یا غلطی ہوگی اب اور آگے نہیں جائیں گے واپس جاتے ہیں اور اب اس رہ پر جائیں گے جہدر تیرا حکم ہوگا جہدر تیرے اولیاء کا حکم ہوگا جہدر تیرے نبی کا حکم ہوگا جہدر تیرے ولی کا حکم ہوگا اب ادھر جائیں گے اپنے بڑوں کا ہم نہیں مان لیا دیکھ لیا وہ تو ہمیں غلط رہ کی طرف لے کر چلے گا جہنم میں ایک جہنمی طبقہ اسے سوال کیا جائے گا وہ تم کیسے جہنم میں آگے وہ کہیں گے انہا قبراءنا وسادتنا ہمارے بڑے ہمارے سردار انہوں نے پہنچایا یہاں پر انہا قبراءنا وسادتنا سادہ یعنی سردار سادہ سید کی جمع ہے سید عربی زبان میں اور اردو میں فرق ہے عربی میں سب کو سید کہتے ہیں اب اگر آج بھی آپ عربی کی خبریں سنیں تو وہ کہیں گے سید منمون سنگھ اس کو بھی سید کہتے ہیں لیکن اردو میں سید کہتے ہیں اولادِ رسول اللہ اولادِ رسول اللہ کو سید کہتے ہیں وہ سب کو کہتے ہیں سید چونکہ سید کا مطلب ہوتا ہے عربی زمان میں جناب بڑا آقا سردار بڑا بائزت آدمی وہ آل رسول کے ساتھ عربی والے نہیں مختص وہ سب کو سید کرتے ہیں ابھی جتنے بھی جس کا احترام کرنا ہو کوئی بھی ہو اس کو کہیں گے یہ سید ہے سید منمون سنگھ مثلا سید وہ کہتے تھے اندرہ گاندی کی خبریں دیتے تو کہتے تھے سیدہ اندرہ گاندی شیعہ سنتے تھے حران ہوتے تھے کہ یہ کم سے سیدہ ہونا ہے وہ ہندو ہے اسطلاح کا پتہ نہیں ابھی دیکھا نا یہ اگر عربی میں وہاں ایران سے کوئی فروٹ آیا ایسے اخباروں میں جو عربی میں لیتے ہیں جملے ان کے اوپر عربی والے چند آفتے پہلے کی خبر ہے نا کوئٹا میں کوئٹا میں وہ فروٹ آیا لپٹا ہوا عربی میں انہوں نے کھولا انہوں نے کہا جی دیکھو قرآن کے اندر انہوں نے فروٹ لپیٹ کے بیچ رہا ہے چونکہ وہ عربی لکھی ہوئی تھی وہ یہ سمجھے یہ قرآن ہے جلوس نکالے ہڑتا لے آگ اور شاید کوئی بندہ بھی ہو گیا وہاں مارا گیا اتنی جذباتی ہیں بڑکیلے پاکستانی کہ پیپر کی اوپر عربی لکھی ہوئی ہے انہوں نے کہا قرآن لکھا ہوئے اس کے اندر فروٹ لپیٹ کریں انہوں نے بیجائے قرآن کی بے حرمتی کی وہ بھی اتنا نادان ہو جائے آدمی غلط رہی ہیں غلط رہی ہیں ان غلط رہوں سے واپس آ جائیں جہاں بھی پتا چلے امیر المومنی فرماتے ہیں اگر جس راہ پہ چل پڑے ہو اگر سمجھنا ہے اس کا انجام کیا ہوگا تو دیکھو پہلے اس راہ کا انجام کیا ہوگا اول کے ساتھ اس کو موازنہ کرو اس کا بھی یقیناً وہی انجام ہوگا چونکہ خدا نے ایک قانون بنایا ہے سب لوگوں کے لئے دو قانون نہیں بنائے جو قانون اولین کے لئے ہے وہی قانون آخرین کے لئے ہے جو قانون آخرین کے لئے ہے وہی قانون اولین کے لئے ہے اس لئے مالک اشتر کو یہ ہدایت نامہ دیا اے مالک جا حکومت کر اور جب معاملہ اُلج جائے اشتباہ ہو جائے مشتباہ ہو جائے تو وہاں پر دیکھ کہ پہلے جو نتیجے نکلے ان کاموں کے کیسے تھے اگر پہلے ٹھیک نتیجے نکلے تو بھی انجام دے دینا اگر پہلے ٹھیک نتیجے نہیں نکلے تو انجام نہ دینا اس طرح سے تم ہدایت پا سکتے ہو ایک شخص نے امام علیہ السلام سے سوال کیا بے وقوف کس کو کہتے ہیں جواب نے یہی فرمایا کہ وہ غلطیاں جو بار بار پہلے ہو چکی ہیں وہ ناکامیاں جو کئی دفعہ پہلے ہو چکی ہیں اور پتہ جال گیا کہ ناکام ہیں پھر اسی کو اس امید کے ساتھ انجام دینا کہ شاید اس دفعہ ٹھیک ہو جائے مثلا ایک آدمی جاتا ہے دیوار سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ٹکر لگتی ہے اس کو سر پھوڑتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے دوسرا آدمی آتا ہے اسی جگہ سے گزرنے کی دیوار کے اندر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ٹکر لگتی ہے سر پھٹتا ہے وہیں مر جاتا ہے تیسرا آتا ہے چوتھا آتا ہے اب پہلے اتنے مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں ایک اور آتا ہے بڑا تانا اسے کہتے ہیں بھائی دیکھ لو پہلے والے تو مر گئے ہیں وہ کہتے ہیں شاید اس دفعہ میں نہ مروں اس کو بے وکوفی کہتے ہیں کچھ عرصہ ایک دو سال قبل بعض اوقات ایسے حالات دنیا میں ہو جاتے ہیں رنما ہو جاتے ہیں حیرت آور چاندہ ہفتے پہلے یا ایک دو ہفتے پہلے سردی ابھی بھی وہ سخت سردی ہے میڈلیس کی اندر بھائی کہ یہ گرم علاقہ ہے سعودی عرب میں اور ان علاقوں میں سخت سردی ہے سردی سے مر رہے ہیں لوگ ایک تصویر اخباروں نے نشر کی گدے اکڑے ہوئے تھے فریز ہو گئے آئس بن گئے ہیں گدے چڑھ رہے تھے ناغہن ٹیمپریچر مائنس ہو گیا اور وہی پر چڑھتے چڑھتے بیچارے فریز ہو کے مر گئے وہی کھڑے کھڑے خوشک ہو گئے جس طرح آپ دیکھتے نہیں یہ فریز ہو یوں چیز فریز میں رکھتے ہیں فریز ہو جاتی ہے جم جاتی ہے اکڑ جاتی ہے اس طرح سے اکڑے ہوئے تھے گدے کچھ عرصہ قابل کچھ سال قابل ایک خبر اسی طرح کی آئی حیران گن اور وہ یہ تھی کہ ترکی کے اندر کئی سو بیڑوں نے خودکشی کی ہے کئی سو بیڑوں نے سوسائٹ کے خودکشی کی نہ انہیں بیڑیاں نے حملہ کیا نہ شیر نے حملہ کیا نہ کتے نے حملہ کیا نہ قسائی کے ہاتھ چڑھی کسی نے خود رضاکارانہ طور پر گئیں اور چھلانگیں لگائیں کھائی کے اندر اور مر گئیں اور بڑی تصویریں بھی آئیں کئی سو بیڑے ڈیر لگ گیا اور جو اس ڈیر کے اوپر گری وہ ان کے ٹانگیں ٹوٹ گئیں کسی کی گردن ٹوٹ گئی ایک حیران کن واقعہ تھا کہ ان بیڑوں کو کیا ہوا کیوں خودکشی کی ان بیڑوں نے کیوں زندگی سے تنگ آئی پاکستان میں ہوتی تو پھر سمجھ میں آ سکتی تھی بات کہ حالات سے تنگ اگر خودکشی کرنی ترکی جیسا اچھا ملک رفاہ پر امن ملک ترکی میں خودکشی کرنی بیڑوں نے سوال تھا ایک سب کے لیے کہ کیوں ہوا اب یہاں سائنٹسٹ لگ گئے اس کی تحقیق کے اندر کسی نے کیا نظریہ دیا کسی نے کیا نظریہ دیا کسی نے کہا یہ بیڑیں پاگل ہو گئی تھی دیوانی ہو گئی تھی جیسے کتے پاگل ہو جاتے ہیں جانوار یہ ابھی گائے پاگل ہو جاتی ہیں جب بھی گائے پاگل ہوتی ہیں وہ اس کو پاکستان بیچ دیتے ہیں کہ تم کھو اس کو میڈ کھو ایک بیماری ہے یورپ میں چونکہ گائے زیادہ ہوتی ہیں وہاں زیادہ بیماریاں یہ لگتی ہیں ان کو اور اس کو وہ بیج دیتے ہیں اندر جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے بیمار بھیڑیں آسٹریلیا سے عرب ملکوں کو بیجی انہوں نے نہیں خریدی ساری پاکستان آئی ہوگا انہوں نے چانپیں بنا کے ساری کھالی ہوں ساری بھیڑیں چلتا ہے پاکستان میں کوئی مشکل نہیں ہے پاکستانیوں کو یہ افسوس ہے کہ یہ کچھ جانور بڑے موٹے تکڑے ہیں لیکن اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے اے کاش یہ بھی حلال ہوتے ان کے بھی کباب بناتے کھاتے ہم مختلف نظریہ دیئے لیکن یہ واقعیت کیوں ہوا یہ کام بیڑوں نے کیوں خودکشی کی نہ پاگل ہوئی تھی کیونکہ بیڑ پاگل ہو جائے تو خودکشی نہیں کرتی وہ گئی ایک بڑی گیر ہی کھائی سے کئی سو فٹ درے کے اندر چھلانگیں لگائی ان بیڑوں نے اصل واقعہ یہ ہوا کہ بیڑ چال تو مشہور ہے نا یہ مقولہ آپ سنتے رہتے ہیں بیڑ چال انسانوں کو کہتے ہیں کہ بیڑ چال چال رہا ہے بیڑ چال چور ٹاموں پہ چلنے کو نہیں کہتے بیڑ چال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیڑیں کبھی بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے اور منصوبہ پلاننگ بنا کے کہیں بھی نہیں جاتی کدھر جاتی ہیں جہ در پہلی بیڑ چل پڑے پہلی بیڑ کے در جاتی ہے وہ بھی کوئی سوچ سمجھ کے پڑ لیکھ کے نہیں جاتی پہلی بیڑ جہ در مو آ جائے ادھر چل پڑتی ہے جہ در اس کا مو آ جائے پچھلی بھی ادھر ہی چل پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں بیڑ چال بگیر سوچے سمجھے دیکھا دیکھی وہ ادھر کیا ہے مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے اس کو بیڑ چال کہتے ہیں ایک بیڑ کی ٹانگ فسل گئی چر رہی تھی اس درے کے اوپر اور اس کی ٹانگ فسل گئی یا دوسری بھیڑ سے ٹکرائی تو وہ گر گئی بعد والی بھیڑ نے دیکھا کہ یہ تو گئی اب مجھے بھی اس کے پیچھے جانا ہے وہ بھی گئی تیسری آئی چوتھی پورا ریور اور اس کے چرواہے کے پہنچنے سے پہلے پہلے اکثر ریور اس کا سیکڑوں بھیڑے وہ چھلانے لگا چکے تھی اور مر گئی کچھ زخمی ہو گئی یہ پوری دنیا نے یہ تصویریں اور خبر نشر کی پھر اس کے بعد یہ موضوع چڑھا کہ یہ ہوا کیوں یہ بھیڑ چال کا نتیجہ ہے کہ چونکہ وہ ادھر جا رہے ہیں ہم نے بھی ادھر جانا ہے اگر یہ بیڑے نہ ہوتی سمجھدار ہوتی کوئی اور حیوان ہوتا تو وہ پہلے اس کو جانک کے دیکھتا کہ یہ جو پہلے جو گیا ہے اس کا حشر کیا ہوا ہے اس کا حشر دیکھ کر عبرت لے کر کبھی بھی اس طرف رخ نہ کرتی لیکن اس کے لئے شرچ ہے کہ یہ بیڑ نہ ہوتی ایک بیڑ کا پونک فسل گیا کسی بھی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے ایک فارب چلا گیا ایک فارٹی چلی گئی ایک گروہ چلا گیا مفادات کے لئے چلا گیا نافہمی کی وجہ سے چلا گیا جس وجہ سے چلا گیا باقی دوکھ دیکھا دیکھی کیوں اس کی طرف جاتے ہوا باقی کیوں اس راہ میں کودتے ہوا امیر المومنیت فرماتے ہیں یہ ہماکت ہے جس راہ پہ اگلے گئے اور ڈوبے اور مرے اور رسوا ہوئے انہی رہو پر پچھلے بھی آئیں چلیں اور وہ بھی وہی انجام ہو یہ ہماکت ہے حکمت کا راستہ یہ ہے کہ جب معاملات اُلج جائیں اور ان کا انجام نہ پتہ چلے تو یہ دیکھ لو کہ پہلے کیا ہوا پہلے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اس سے انسان نجات پا جاتا ہے اس حکمت کے فارمولے سے نجات پا جاتا ہے آپ اپنے گریلو معاملات کو اسی فارمولے سے تیہ کرو اپنے کاروباری معاملات اسی فارمولے کے ساتھ چلو اپنے سیاسی قومی معاملات امیر المومنین کے اسی حکمت اور دانائی کے مطابق کرو اگر آپ اُلج جائے ہوئے معاملات میں سابقہ کے تجربے کو دیکھو سابقہ امور کو دیکھو کبھی بھی آپ غلطی نہیں کروگے امیر المومنین فرماتے ہیں جہاں عبرت لینی ہے عبرت لو تو یعنی سابقہ ناکام رہو کو تکرار نہ کرو دوھرا نہیں اس کو ترک کر دو اس کو عبرت کہتے ہیں اور یہ دکھ تھا امیر المومنین کو کہ عبرتیں زیادہ ہیں و اعتبار کم ہیں کس قدر عبرتیں زیادہ و اعتبار کم ہیں یعنی عبرتوں کے موضوع و مواقع بہت ہیں لیکن ان سے عبرت لینے والے بہت کم ہیں عبرت لیتے نہیں ہیں ان واقعات سے ہمیں عبرت لینی چاہیے عزیزہ آج ہم جس صورتحال سے دو چار ہیں ملت و قوم جس صورتحال سے دو چار ہیں عبرت لینی کی ضرورت ہے کہ ساٹھ سالہ سفر کافی ہے پیٹھ سٹھ سالہ سفر کافی ہے جو قوم جہاں پر بھی رہے جس علاقے میں رہے اب بھی پیٹھ سٹھ سال میں پاکستان میں یہاں تک آئے اگر یہ راستے آج یہاں پہنچے ہیں فرقہ واریت تک پہنچے ہیں جگڑوں تک پہنچے ہیں دشمنی تک پہنچے ہیں عداوت تک پہنچے ہیں غربت و شہادتوں تک پہنچے ہیں وہ بعد میں اگر ان کو جاری رکھیں گے یہ راہیں یہی نتیجہ دیں گی ان راہوں سے دوسرا نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا اگر یہ نتیجہ ناغوار ہے و تلف بدلنا جاتے ہو نتیجہ تو راہیں بدلنا پڑیں گی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ راہیں یہی ہو اور نتیجے بدل جائیں گے یہ حکمت ہے امیر المومنین کے عزیزان لیکن کم جسر امیر المومنین نے فرمایا کہ کتنی عبرتیں زیادہ ہیں وہ اعتبار کم ہیں کبھی بھی یزیدیت کے اندر سے امن و امان برامد نہیں ہو سکتا کبھی بھی تاغوتیت کے اندر سے ہدایت نہیں نکل سکتی یزیدیت کے اندر سے یزیدی نظاموں سے تاغوتی نظاموں سے ظلم و ستم ہی نکلتا ہے آپ ہزار نظر مان لو کہ فلان ظالم کے ساتھ ملتے ہیں یہ ظالم شاید ایسا نہ ہو یہ اس ظالم جیسا نہ ہو ظلم کی نسل ایک ہے ظالموں کا قبیلہ ایک ہے ہر ظلم کا نتیجہ ایک ہے ہر ظلم کا ایک نتیجہ ہے اس نتیجے سے چارہ نہیں ہے اگر چاہتے وہ نتیجہ نہ نکلے اس راہ کو چھوڑ دوا مکتب امامت آپ کے پاس موجود ہے ہم جس سلسلوں سے منسلک ہیں ان کا نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے نکلا ہے امیر المومنین کے اس فرمان کے مطابق ہمیں کیوں حکم ہے کہ کربلا کا واقعہ زندہ رکھو تم قصہ کربلا زندہ رکھو مسائب کربلا زندہ رکھو ذکر شہدہ زندہ رکھو اس کو بھولو مت فراموش مت کرو اس کو رسم نہ بناو یہ درس ہے تمہارے لیے عبرت لو اس سے درس لو اس سے سیکھو اس سے نہ ایک یزید تھا کہ ختم ہو گیا اب کوئی یزید نہیں آئے گا اور نہ وہ ظلم کا آخری واقعہ تھا اور اس کے بعد ظلم نہیں ہوگا یزید باقی ہے یزیدیت باقی ہے ان کی نسل باقی ہے ظلم و ستم باقی ہے اور یزیدیت کا ہمیشہ انجام ایک ہے اسی طرح حسینیت کا بھی ایک ہی راستہ ہے ایک ہی نتیجہ ہے حسینیت کا جو راہ حسین ابن علی پہ نکلے گا یزیدیوں کے خلاف قیام کرے گا اس کا بھی ایک ہی نتیجہ ہے وہی نتیجہ جو کربلا میں نکلا شہادتیں اور اسارتیں اور امام فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہ شہادتیں اگر خدا کی راہ میں ہو پھر کوئی حرج نہیں ہے یہ اسارتیں اگر خدا کی راہ میں ہو پھر کوئی حرج نہیں ہے مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ خدا کا ارادہ ہے مجھے اپنے خون میں ڈوبا ہوا دیکھے اور اللہ کا ارادہ ہے آلِ رسول کو رسیوں میں پابند رسندے کے اس لیے کہ اس کے بغیر دین بچ نہیں سکتا اس کے بغیر ظلم سے نجات نہیں مل سکتی راستے بدلے سید و شہدہ نے لیکن لوگوں نے یزیدیت کو جاری رکھا حسینیت کا راستہ نہیں اپنایا حسینیت راستے بدلنے کا نام ہے یزیدیوں سے اپنی راہیں جدا کرنے کا نام ہے ستمگروں سے اپنی راہیں جدا کرنے کا نام ہے اور پھر خدا عزت دیتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک طرف زلت اور ایک طرف عزت ہی اگرچہ عزت کی راہ میں تلواریں نیزے خنجر اور تیر اور مسائب تھے لیکن جب انسان کو عزت کا سفر تیع کرنا ہے پھر کوئی پرواہ نہیں اپنے سینے کو تیار کرتا ہے تلواروں کے لیے نیزوں کے لیے اور پتھروں کے لیے اور ان سارے مراحل کے لیے تیار کرتا ہے سید شہدہ پر یہ سارے ظلم ڈھائے گئے جناب سید ساجدین فرماتے ہیں جب مجھے اپنے بابا کا پیراہن ملا کرتہ بابا کا ملا واپس ملا جو لوٹ لیا گیا تھا تو اس پر زخم گنے جو سید و شہدہ کے جسمِ اتحر پر وارد ہوئے تھے کہ کتنے زخم لگے امام فرماتے ہیں وہ شمار کرنا دشوار تھا اس لیے کہ جہاں تلوار کا زخم تھا وہاں تیر کا بھی زخم تھا وہاں نیزے کا بھی زخم تھا اس قدر امام کو زخم لگائے گئے یہ گننا بہت مشکل تھا کہ امام کے جسمِ اتحر پر کتنے زخم لگائے گئے یہ زخم وہ تھے جو شہادت سے پہلے لگائے گئے امام علیہ السلام جب آخری وقت اپنے رہوار پر گھوڑے پر سوار جنگ کر رہے تھے جس ضربت سے سید الشہدہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے روایات میں لکھا ہے وہ ایک پتھر تھا ایک لئین نے سر اقدس سید الشہدہ پر مارا اس سے پہلے بہت زخم لگ چکے تھے خون امام کے جسمِ اتحر سے نکل رہا تھا تیر لگے ہوئے تھے امام کے جسم میں ان تیروں نے امام کو گھوڑے سے نہیں نیچے اتارا ایک پتھر آیا جو امام کی پیشانی پر آ کر لگا اور امام اس وقت زمین پر آگے اور پھر امام دوزانو ہو کر بیٹھے ایک اور پتھر آیا امام کے سر اقدس پر لگا اور پھر اس کے بعد امام کا سر سجدے میں چلا گیا اس قدر ظلم ہوا امام کا سر سجدے میں چلا گیا اس وقت تک زخم لگاتے رہے اور جب شمرِ لئین نے سر اقدس امام امام کے تنے اقدس سے جدا کر دیا پھر اس کے بعد زخم نہیں لگے لیکن اس کے بعد ظلم کی بڑی داستان شروع ہوئی ان لئینوں نے شاوِ غریبہ کو کہا ابھی لاشوں کو پائمال کرنا ہے ہر شہید کی لاش کو پائمال کرنے کے لیے دو دو گھوڑے مقرر کیے گئے ہیں ایک گھوڑے کو مشرق کی طرف ایک گھوڑے کو مغرب کی طرف کھڑا کیا گیا بیچ میں شہید کی لاش رکھی جاتی ادھر کا گھوڑا ادھر دوڑا دیتے تھے ادھر کا گھوڑا ادھر دوڑا دیتے تھے اور یہ گھوڑے اتنی دیر تک آتے جاتے رہتے جب تک انہیں یقین نہ ہو جاتا کہ اس شہید کی لاش پائمال ہو چکی ہے لیکن جب سید شہدہ امام حسین کی لاش کو پائمال کرنے کے لیے انہوں نے حکم دیا دس گھوڑے تیار کیے گئے پانچ ایک طرف کھڑے کیے گئے پانچ دوسری طرف کھڑے کیے گئے اور پھر ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑا آئے گئے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑا آئے گئے اور اتنا یہ گھوڑے آتے جاتے رہے جب تک انہیں یقین نہیں ہو گیا کہ اب کوئی بھی عضو حسین سالم نہیں بچا جب سب جس میں حسین علیہ السلام پائمال کر لیا چکنا چور کر دیا پھر اس کے بعد اس دستے کا سرگنہ عمر سعید کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے عمر سعید مجھے سب سے زیادہ انعام دے تو اس لیے مجھے سعید نے پوچھا کس بات کا انعام کہنے لگا اس لیے کہ میں نے حسین کے جسم کو پائمال کر دیا ہے اگر تجھے یقین نہیں آتا تو یا جا کر لاش حسین دیکھ یا میرے گھوڑوں کے پہروں کو دیکھ سبوں کو دیکھ اور راوی نکل کرتا ہے کہ سید الشہدہ کو زخم اور پائمالی سے اتنا انہوں نے چکنا چور کر دیا جس میں اتھر حسین علیہ السلام کہ جب بی بی اسیر ہو کر کربلہ کو چھوڑ کے شام جا رہی تھی کوفہ جا رہی تھی اس وقت بی بیوں نے تقاضی کیا کہ ہمیں شہدہ کی لاشوں پہ آخری ودا کی اجازت دی جائے جب اجازت ملی جناب زینب اولیہ اپنے بھائی کی لاش پر آئیں تو بیٹھ کر سب سے پہلے جملہ کیا فرمایا آنتل حسین آیا تو حسین ہے کیا بی بی پہچان نہیں رہی تھی نہ پہچان رہی تھی بی بی معلوم تھا یہ بھیہ کی لاش ہے لیکن اس لاش کا کوئی حصہ سالم نہیں تھا اس کے بعد بی بی نے اس لاش کے ٹکڑوں کو ہاتھوں میں اٹھایا ہاتھوں میں اٹھا کر مدینہ کا روح کر گئے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم اے خدایہ ہماری قربانی قبول فرما اور پھر جب سید ساجدین اس لاش اتھر کو دفن کرنے کے لیے آئے بنی اسد سے کہا اے بنی اسد ایک چٹائی لے کر آؤ پوچھنے لگے کس کے لیے چٹائی جاہیے امام نے فرمایا کیا دیکھتے نہیں میرے بابا کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے میں اس چٹائی میں رہ کر بابا کی لاش کو قبر میں دفن کرنا چاہتا ہوں اللہم بحق اسمق العظیم العظم العزل اجلل اکرم خدا وندہ بحق محمد و علی محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو امنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں علیل ہیں انہیں شفاق کاملہ نصیب فرما جو بیمار ہیں پروردگارہ بیمار گھروں میں اسپتالوں میں جن کے لئے التماس دعا کی گئے انہیں شفاق کاملہ عطا فرما جو ملتمے سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما خدا وندہ بحق محمد و علی محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم و فتنوں سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما حسب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما حضادارانی سید و شہدہ علیہ السلام جہان کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں بہرین میں لبنان میں شام میں سعودی عرب میں و بالخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما دشمنانی عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق قائم فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجو الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے بانیان مجلس شرقائی مجلس منتظمین مجلس شہداء اسلام کے لئے شہداء ملت جعفر کے لئے و بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہ اکھاتے